اززل من القرآن ماں هو شفاء ورحمت للمؤمنين میرا پہلا سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات موجود ہی نہیں ہے یہ جو جنات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن حدیث میں اس کی روشنی کیا ہے آپ بتائیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ باگ نے جہاں بھی ذکر کیا نا قرآن میں پیدے جنوں کا پھر نسانوں کا یا ماشر الجنن والین سے من الجنن وناس اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے مخلوق یہ سی بعد میں انسان آئے اور نبیل اسلام نے فرمایا کہ شیعتین ایسے گردش کرتا ہے جس نے جیسے خون گردش کرتا ہے تیسے تو انکار ہوئی نہیں سکتا جو انکار کرتا وہ مسلمہ نہیں کلمہ کوئی نہیں وہ قرآن کا انکار کرتا ہے اس لئے میرے بھائی شیعتین جو ہے نا خاجنوں میں ہوں یا انسانوں میں تو انسان کے آگے پیچھے اردگرد گھومتے ہیں لیکن دو جگہ ان کا وار نہیں چلتا نہ زمین پہ نہ اسمان پہ جب بندہ اللہ سے اتجار کرتا ہے ایسے ہاتھ اٹھا کے ادا فرماتے ہیں اچھا ایک چیز کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم علاج کروا کروا کے تھک گئے ہیں تو ان کے لئے کیا مشورہ آپ دیں گے جو علاج کرواتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے ان کے لئے کوئی مشورہ دیں آپ یہ ایمان کی قوت کمزور ہوتی ہے جس کا ایمان مضبوط ہوگا نا اللہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چلے کٹے ہیں یہ میں نہیں مانتا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کون سے چلے کٹے تھے شتان آپ کو دیکھے باغ جاتا تھا سر ایمان کی مضبوطی جائے نہیں اپنی ایمان کو مضبوط کرو اللہ نے قرآن میں کہا مجھ سے دعائیں کیا کرو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں جو بندہ دعا نہیں کرتا وہ انتقبر ہے کہاں ہے ٹکانہ جہنم میں ہے تو دعا کیسے کرنی ہے طریقہ میرے دل اسلام نے بتا دیا اور حدیثوں سے مجود ہے قرآن سے مجود ہے کوئی بندہ کسی کوئی بات نہیں مانتا وہ درنا دیتے ہیں کسی قومت میں درنا دے دیتے ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے درنا دے کرتے قومت تمہاری مانتاں کی نہیں مانتا میرے آقل اسلام نے جنگِ بدر میں درنا دیا کہاں ہے یا اللہ میرے تین سو تیرہ ادھر ہزاروں کا رشکر ہاں اللہ کے سامنے درنا دیا اللہ نے محبوب کتنے فرشتے دے جائیں تری مدد کے لئے فرشتے آئے حضرت یفرہ السلام نے جیل قید میں درنا دیا کیا پڑا اللہ نے جیل سے نکالا باشا بنا دیا اور حضرت جگل اسلام نے درنا دیا اولاد نہیں ہو رہی نبی سال عمر ہیں اللہ کے سامنے درنا دے دیا جی جی بے اولادوں کے لئے اللہ نے فرمایا درنا دیا فرمایا آپ کو بیٹا دوں گا نا بھی خود رکھوں گا یا ہی اللہ السلام سبحان اللہ کب جب درنا دیا تو اس لئے بھئی اللہ کے سامنے درنا دے کے جو بھی مانگنا مانگو اللہ دے گا اپنی ایمان کو مضبوط کر کے بلکل ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہوگی دوسرا ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو جادو کا جنات کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کا کیا حل ہے قرآن اور حدیث نے کیا بتایا ہے کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے جو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان کروا سکتا ہے اس کا جواب دیجئے قرآن پا کے پی پا رہے ہیں بخاری کے بھی پی پا رہے ہیں اور میرے آقل اسلام پہ چھے ماہ جادو رہے ہیں تیسی نزل لے کر پچیسنے پا تک جادو اور پب کے معاملے ہیں بابو سہرہ ہے تو یہ انکار نہیں ہے جادو کفر ہے حق نہیں ہے کفر ہے لیکن یہ چلتا ہے گسرہ اسلام پہ بھی جادو ہوا شرون نے بڑے جادو کر بڑے ہیں ان پہ جادو کر دو قرآن کہہ رہے ہیں اسی یہ پہنکی تو سام بانکی فیل ہونے لگے اللہ کے پیغمبر ڈر گئے گسرہ اسلام اللہ اسلام ہے لا تخفق نہ ڈر اوپر سے ایتے آئیں اللہ ہم تجھ پر ہی توقل کرتے ہیں ہم کی ان ظالم لوگوں کا تختہ مشکنہ بنا ہم کو اپنی رحمت کے صدقین کافروں سے لجات دیتے ہیں جب یہ پڑا نا اللہ فیل اپنا سہا پھینکو سہا پھینک ہے بہت بڑا ادحاثان بن گیا جنہیں ساتھ سے سارے کالتے جادو ختم ہو گیا اگر کسی کے گھر میں اس کو فیل ہو رہا ہے یا بابے کہہ رہے ہیں کہ یہ لیکن کسی کے پاس نہیں جانا قرآن سے ہی مدد مانگنی ہے کیا مانگنا ہے اللہ کا نعرہ بلاند کرو اپنے چونکونوں پر اس کے بعد سورت احقاب پارا نمبر چھبی اہت نمبر نتیتہ بطی میری اقل اسلام میں خود جنہات کو دعوت دی ہے تو یہ ایک مرتبہ پڑھیں ساتھ دن عمل کریں دیم جن سارے باگ جائیں گی دوسرا لوگوں کا یہ ہوتا ہے کالا علم کالے سے جاتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک تو پلے ہی گندہ برطن ہے اس کو گندے برطن اقصر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کالا جادو ہے تو اس کا علاج کالے سے ہی ہوگا کالے جادو سے اس کا قرآن سے علاج نہیں ہوگا اس پر بھی ذرا بزاحت کر دیں ایک تو بندہ بلکل برطن گندہ ہے اس کو گندے بانی سے دویں گے صاف ہو جائے گا جب تک صاف پانی سے نہیں دویں قرآن پاک صاف ہے ہر چیز صاف کر دے گا سارا کالا پیلا جادو جو بھی ختم ہو جائے گا دوسری بات ہے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ طویز ڈالنے گلوں میں میں کہتا ہوں اگر بوک لگی ہو تو کھانا کھانا چاہیے یہ پیٹ میں باننا چاہیے بلکل کھانا چاہیے اگر پیٹ میں باننے سے بوک ختم ہو جائے پھر کھانے کی کیا ضرورت ہے قرآن تو پڑھنے کے لئے عمل کرنے کے لئے ہے پیٹ میں بانے کے لئے نہیں آیا اور میرے اکلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ چھے چیزوں میں شفاہ ہے ون نمبر قرآن سارا ہی شفاہ ہے دوسرا آپ نے فرمایا ہے پوری صورت نخل آئیے شہد میں شفاہ ہے دوسرا آپ نے فرمایا ہے کلونجی سوائے موت کی ہر بیماری کے لئے شفاہ ہے چوتھا آپ نے فرمایا ہے نخل خجور میں شفاہ ہے زتون کے پیر میں شفاہ ہے جس کی اللہ نے کسنے ہیں عجیر نشفا ہے تو یہ اللہ باگ کی حکمت ہے اور بخاری میں لکھا ہے میرے اکلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہم کوئن چیزوں سے عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کالے جادو کا علاج کالے جادو سے ہونا چاہیے شیخ صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت اچھا جواب دیا